شاہ جہاں پر میں رامگاہ ندی کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے رامگاہ ندی کے بال کا پانی سڑکوں پر قریب دو فٹ سے اوپر بہر آئے مرزا پر علاقے کے ساتھ گاؤں کا سمپرک مکھیالے سے ٹوٹ گیا ہے عدیقاریوں نے بال سے پروہاوت علاقوں کا دورہ کیا اور بال پیرتوں کو ضروری سامان بانٹے ہیں شاہ جہاں پر میں جماجم بارشتے جنجیون است ویست ہو گیا اس دوران سڑکوں پر جل بھراو کے چلتے لوگوں کا چلنا مشکل ہو گیا جماجم بارشتے کسانوں کی دھان کی فصل کو لاب ملا ہے ابھی شاہ جہاں پر میں ایسے ہی موسم رہنے کی سمباب نہ ہے حبر کانپور سے ہے پہاڑوں میں لگاتار ہو رہی بارش میدانی شطروں کے لیے بھاری پڑ رہی ہے نوروڑا بان سے لگاتار پانی چھوڑا جا رہا ہے اور اس پانی کے وجہ سے کانپور میں گنگا کا لگاتار جا رہی ہے گنگا کا جرستر خطرے کی نشان کو پار کر گیا ہے گنگا کا پانی گاؤں میں خس گیا ہے کٹری کے بارے گاؤں اس سے پربابت ہو گئے ہیں یہاں کے چین پوروہ دھمنی پوروہ سمیت کئی گاؤں کی سڑکیں جل منٹ ہو گئی ہیں گرامڑوں کی پریشانی کافی بڑھ گئی ہے کھیتوں سے پانی ہوتے ہوئے گھروں اور گھروں سے ہوتے ہوئے دوسرے کھیتوں تک جا چکا ہے ڈھرم کھیڑا گاؤں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک کیمرے کے نظر جا رہی ہے پانی پانی اور پانی پانی گھروں میں پانی کھیتوں میں پانی شوچالے تک یہاں تک کی لوگوں کی گریستیاں بھی دیلے دیلے کر کے خراب ہونے لگی ہیں اور جہاں تک کیمرے کے نظر جا رہی ہے یہ دیکھیں سڑکوں پر کیسے پانی ہے اور لوگ کیسے یہاں آ رہے ہیں سڑک مارک کہیں نہ کہیں بادیت ہو چکا ہے یہاں سے جو بہاں نکلتے تھے وہ نہیں ہیں سکول کے اندر تک پانی پہنچ چکا ہے کئی ایسے گاؤں ایک درجن زیادہ گاؤں ہیں جہاں پانی پہنچ چکا ہے اور ان سب کے بیچ یہ کھڑے ہیں بابا ادھر آئے گے کہاں تک پانی پہنچا ہے بہت دور پہنچ گیا کتنے کتنی دکت ہو رہی ہے یہاں بہتی دکت ہے بہتی بہتی دکت ہے کتنے گھر تک پانی پہنچ چکا ہے پورے گاؤں میں بھر گیا ہے پانی پورے گاؤں پانی پھر گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے گاؤں تک پانی بھر گیا ہے اور جہاں تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نیچے دیکھا جا سکتا ہے پانی پانی اور پانی دیکھا جا سکتا ہے پورا آشش پالے کے ساتھ آمید گنجو نیوزیتن دھمڈی پوروہ کانپور